اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونورسٹی اللہ علی ایڈمیشن دوزار تیس کے بارے میں اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو تانے والا ہوں ہمارے پاس اس یونورسٹی کے اندر کون کون سے پروگرام جہاں اوڈمیشن کے لئے اویلیبل ہیں ان پروگرام کے لئے ہم اپلائی کس طرح سے کریں گے ان پروگرام کے ہمارے پاس شریف سرکچر کیا کچھ رہے والا ہے اور یہ یونورسٹی میں سکالرشپ کون کون سے دے رہی ہے ایڈ دین جو ہے اب آپ کو اوڈمیشن کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل اس ویڈیو میں مل جائے گی تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس میں اویلیبل ڈیپارٹمنٹس کی تو اس کے لئے جو ہمارے ایڈمیشن فال دوزار تیس لکھا بات اس کو جو ایڈ ہے میں نے اپنے پاس یہاں پر اوپن کیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ چک کر سکتے ہیں انویسٹیو فلورالائی ایڈمیشن فال چمیسٹر دوزار تیس ہے اور اس میں ان کے پاس جو ہے ہمارے پاس جو پروگرامز ہیں ویلیبل با آپ چک کر سکتے ہیں بی ایس پروگرامز ہیں ان کے پاس تو اس میں آپ چک کر سکتے ہیں کہ آج جن بچوں کا پھر ریزلٹ نہیں ہے آپ سیکنڈ یئر سیکنڈ ڈیئر قبل ہوگی پی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جب ایس اپلائیڈ سائکولجی ہے بی ایس بزنس عدلسٹیشن بی ایس کامریس بی ایس کریمنالوجی بی ایس ایکنامکس بی ایس ایڈکیشن بی ایس انگلیش بی ایس فیشن ڈیزائن بی اس انٹرنیشنللیشن ہے بی ایس اسلامق سٹیڈیز بی ایس پرکستان سٹیڈیز اور بی ایس پشتو بی ایس پلٹیکل سائنس اور بی ایس سوشیالوجی کے دپارٹمنٹ کے پاس اویلیبل ہے ان چودہ پروگرامز کا جو بلٹی کرائی ہے وہ انہیں آپ پر بتایا ہوئے کہ آپ نے جو ہے وہ ایف ایس ای ایس یا پھر اس کے ایکیویلن جو بھی آپ نے ڈگری کی ہے اس میں اگر آپ کے پنتالیس پرسنٹ نمبر ہیں تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں پھر ہمار پاس آتا ہے بی ایس کمیٹر سائنس بی ایس انفرمیشن ٹیکنالوجی بی ایس سورٹوئ googز انجھیننگ ان تین کا لجوہ جنہوں نے لگا ہے کاریٹیریا لکھا یہ جو ہے وہ ایف ایس ای میڈکل یا پھر آئüğ اس کی ہے جو اب کی نمبر پچاس پرسنٹ کہا پاس من پلائے کر سکتے ہیں سماری اسی پ друга ہے اگر اپنے پڑھیں ان تی ایس cabbage نمبر مثالنا کی ہے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں چاہیے پاس مسامس ہیں گزوجی کے دپارڈم ہے اور اس میں اگر آپ کی میڈکل یا پھر آئس ایس کے اندر پنتالیس پرسن نمبر ہیں تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں پھر ان کے پاس بیٹ برگرام ہے اڑھائی سال کا اس میں آپ کے intermediate آپ کے پاس بی اے پھر بی اے سی ہونی چاہیے اس میں آپ کے پنتالیس پرسن نمبر ہے تو آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں بی اے ون پر پہلش اس میں آپ جو ہے اور ہے اس کے پاس جن کے پاس ہیں بی اے یا پھر بی ایس سی کی ڈگری ہے یا پھر جن لوگ نے جو ہے وہ فورٹین year of education اپنی کمپیٹ کر رکھی ہے وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بی ایس پروگرام میں بی ایس پیف سمسلس ایڈمیشن لینے چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پر جو ہی آدمیشن لکھا ہوا کہ بی ایس کامورس میں داخلہ وہ لوگ لے سکتے ہیں بی ایس اسلامیک سیشن میں لکھا ہوگی بی اے بی ایس سی اے ڈی ای اگر جو بھی ڈیپلوم میں اپنا پر تالیس پرسنہ پر ایس پاس کیا تو آپ اس میں پھلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن جو ڈیڈ لائن ہے وہ پندرہ گرس دوزار تیس ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ نے پھلائی کرنا ہے ایڈمیشن فارم انسٹری کے ویب سائٹس سے آپ کو مل جائیں گے پندرہ صور پرکر بینک کے جزان فارم ہے جو کہ آپ کو پی کرنا پڑے گا کمپلیٹ فیلڈ ایڈمیشن فارم علونگ ویڈ ڈی آل رکھوائی ڈاکومنٹس آپ کو انسٹری ایڈمیشن آفیس پہنچانا پڑے گا پندرہ گرس دوزار تیس سے پہلے اور ایڈمیشن اوپن فور شارٹ کورس کن کے پاس ایڈمیشن اوپن ہے شارٹ کورس جو لوگ کروا رہے ہیں ایڈمیشن ڈیلیجنس کا کونٹینٹ کریشن ڈیٹا کا انیلسیس ٹروپ ایس پی ایس اس ڈیٹا بیس منزمنٹ سسٹم ڈیجیل مارکیٹنگ ای کامرس انٹرپرائیز سورس پلیننگ ہے انگلیش لینگویج ہے فیشن ڈیزائن گرافک ڈیزائن اور پروکیوریمنٹ ہے اور پروگرامیگ لینگویج ہے پروفیشنل فوٹوگرافی سٹریٹنجی منیجمنٹ سپلائی جین منیجمنٹ اور لجسٹکس ٹیکس منزمنٹ ہے ویڈیو ڈیٹنگ ہے اور ویب ڈیویلپنٹ کے پاس شارٹکوٹ سے چلنج جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن ٹیسٹ کے بارے میں لکھا ہو کہ دیمیشن ٹیسٹ فور بیس پروگرام بیس پروگرام کے لیے آپ کے چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا جو آپ کے دینا ہوگا بیسکل یہ ٹیسٹ ایک فارمیلٹی ہے تاکہ ان کو پتا سا لگے کہ بندے نے واقعی پڑھا بھی ایک بندہ ویسی آگیا اس کے علاوہ ان کے پاس سکالشپ سویلیبل ہیں ایچی سی نیٹ بیس سکالشپ ہے ایچی سی سا سکالشپ ہے پاکستان بیت المال سکالشپ ہے بیف سکالشپ ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں اس میں سکالشپ کی تو اس کی بھی ڈیویل ہوئی یہاں پر جو میں نے آپ کے پہلے بتائی ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو فی سٹرکچر کی بات کر رہاں یہاں پر یہاں پہ جو آپ کی توجہ کر سکتے ہیں اس میں اے فرگرام سےarin کو جون لگنڈی پہ Nab powin 3 mia یہاں پہ رہا ہے مس Его کی جو آپ کے پاس کام کر سکنا ٹھیک ہے کہ یہاں سے آپ کو دیکھوں کر سکتے ہیں حرم اس کا ڈاونلوڈ کر سکتے ہیںا اور اور پوسکٹس کا مطط میں اس کا اس کا ح دعیملینت ہے تو پوسکٹس کو بھی فیاری نہیں رہا ہی اور اور یہاں پر فالسمسر کے بارے میں سپرنگ سمسٹر کے بارے میں مطلب کب سچارٹ اور تک آپ بینڈوزن کی ڈیٹس سے کر رہے لکھیں ٹھیک ہے ہاوٹ ورس کے بارے میں اور اس طرح کرکے جو ہے وہ آپ کا اسم میں اپلائی ہو گیا تو ادمیشن فارم جو آپ کو نے لکھا تو آپ کی اپنی 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 اپ سائٹ سے مل جاتا ہے تو وہ بھی میں اس کو چیک کر لیتا ہوں موگر مجھے کی نظر آتا ہے تو یہ ہمارا جو ہے سب سے پہلے بینک کا چلان فارم ہے جو کہ آپ کو ڈانلوڈ کر کے پی کرنا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور ایڈمیشن فارم ہو گئی ہے ڈانلوڈ سٹیفکیٹ فرام کورس سٹیفکیٹ ہے اور سٹیونٹ انڈر ٹیک ہے اس کے بھی ہم یہاں پر ایک نیو پیج بھی اپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اچانلوڈ کریں گے اپنا نیو فارم اپنے نیو پر اپنے پر ایڈمیشن فارم مذہب ڈیٹ آف برث لکھیں گے پلیس آف برث ڈومیسائل ڈسٹرک کون سا آپ کا صوبہ کون سا آپ کا ہوم اڈرس لکھیں گے میلنگ اڈرس لکھیں گے ایمیل آئی ڈی لکھیں گے اپنی یہاں پر پھر آپ نے بتانا آپ نے میٹرک کس سال میں پاس کی کس ووٹ سے پاس کی رول نمبر کیا تھا آپ کا کتنے مارک ساپ کی آئے پھر آپ نے اپنے ف اے ف ایدیش میں بہتا Maharajی خیلی کے پارے میں بتانا probے ، اگر آپ بی ایس سمسوس نمیدیشن لیرہے ہیں تو آپ نے بی ایدیش بارے میں بتانا ہے پھر آپ نمبر کے اسے اپنے اکیادیمیس والی سنour بھی سکتے ہیں پھر آپ کی انڈرٹک کن گے ڈاکومنٹسٹ ہے جو آپ نے ساتھ چاہیے اپنا اکیڈمی سیٹیفکیٹ آپ کا میٹرک کا اپس ایسٹی کا اپنے کی ہے گریکٹر سیٹیفکیٹ آپ کو اسکول سے ملتا ہے گا وہ دیں گے ریٹیل مارک شیٹ آف پالیفائنگ ایزامنیشن آپ نے دینی ہے آپ نے چار پاسپورٹ سائز وی ای پیش تصویر آپ نے دینی ہے سین ایسی آپ نے بھوک ایڈی کارٹ کے کافی دینی ہے مطلب لوکال ڈومی شائل آپ نے دینی ہے اپنے دینی ہے ٹھیک ہے فس کلاس مجیس ٹریٹ کے پاس سے ملے گا اور یہ چیزیں اپنے ساتھ لگانے کے بعد یہاں پر اپنے سائن کرنے فادر صاحب کے سائن کرانے چلان فارم ساتھ لگانے جنہوں نے اسی میں اپنے پیچ دینا تو اس طرح کیا آپ کا اس میں اپلائی ہو جائے گا اور یہ بیچلر ہے یہ بیچلر ہے یہ ہمارے پاس جو ایڈمشن فارم فور ماسٹر ان بیچلر تھا فال زورت ہے اس کا اور یہ صرف وصرف شارڈ کورس تو اس طرح کیا آپ کا اپلائی ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو ہماری یہ تک تھی امید آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گا اور اچھی بھی لگی ہوگی اب اگر آپ کے مائن میں اس ویڈیو کا مطلق کی کوششن ہے کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ